یہ ہے انجمن شمشیر حیدری ریجسٹرڈ قدر امام بڑا جونپور انجمن شمشیر حیدری ریجسٹرڈ ترہی کلام جناب صورت کا جونپوری کا کلام پیش کرنے جا رہی ہے انجمن شمشیر حیدری کے فوراں بعد ہماری مہمان انجمن انجمن محپان اہل بیت لکھنو کے عراقین سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہے بیمار سے پیاسی سکینہ نے کہا ہے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں بیمار سے پیاسی سکینہ نے کہا ہے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں انجمن شمشیر حیدری صدر امام بڑا کے بعد انجمن محپان حسین لکھنو کے عراقین سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہے ہیں انجمن محپان حسین لکھنو کے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں ریس مالے ظلم گردن میں باندھی ہے کیا کروں اٹھ رہا ہے تا میری ساسے رکی ہے کیا کروں ریس مالے ظلم گردن میں باندھی ہے کیا کروں اٹھ رہا ہے تا میری ساسے رکی ہے کیا کروں مالے ظلم گردن میں باندھی ہے کیا کروں اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں اے تماشا دیکھنے واں لوکا مجمہ بے شماں چوب رہا ہے نان سے ماں سو میں دل میں جیسے خواہ سری جھکا سکتی نہیں اپنا یہ غم کی مبتلا ہے اے تماشا دیکھنے واں لوکا مجمہ بے شماں چوب رہا ہے نان سے ماں سو میں دل میں جیسے خواہ سری جھکا سکتی نہیں اپنا یہ غم کی مبتلا ہے اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں حابد بیمار سے پیاسی سکینہ نے کہا اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں آگ سے زخمی ہوا ہے تو کبھی پا سر سے سر پیری دائی سے اٹھا سکتی نہیں اپنا نظر پیری دائی سے اٹھا سکتی نہیں اپنا نظر اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں حابد بیمار سے پیاسی سکینہ نے کہا اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں راستہ پوری خوار ہے تو دیکھ کے چل تھی ہوں میں راستہ پوری خوار ہے تو دیکھ کے چل تھی ہوں میں راستہ پوری خوار ہے تو دیکھ کے چل تھی ہوں میں دیکھ لے کوئی ہمارے پاؤں کی حالت ذرا اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں حابد بیمار سے پیاسی سکینہ نے کہا اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں کربلا سے شام تک سا یا نہیں یا یا نظر اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں کربلا سے شام تک سا یا نظر اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں حابد بیمار سے پیاسی سکینہ نے کہا اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں ایک راتی میں بندے بارا گلے چھوٹے بڑے اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں اے بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں میں چھوٹے ہیں مسلسل تک میں پنجا پر چلے گھڑی کچھتی ہے راسی ہے گھٹتا ہے گھلا میں بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں شامی دی بیمار شیفیاں مقدم لادہ فرمائے گا گھڑی کچھتی ہے میں بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں شام کا بازار شورت مات ہے میں لیے میں نے دن کیسے گزارے ہیں یہاں راتے ہوئے شام کا بازار شورت مات ہے میں لیے میں نے دن کیسے گزارے ہیں یہاں راتے ہوئے سامنے ہے شام کے دربار کا بھی مرحلہ ہے میں بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں بہت دشوار چلنا شام کے بازار میں موسیقی موسیقی جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ مصروف سنازنی ہے انجمن شمشیر حیدری صدر امام بڑا جون اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن انجمن محبان حسین لکھنو اس کے فوراً بعد انجمن محبان حسین لکھنو ہماری مہمان انجمن حرقی نے محبان حسین سے داری شہر سسلے میں شامل ہونے کیلئے تیار حضرت عباس کے چلو سے دریا مل گیا حضرت مصروف سنازنی ہے حضرات عباس کے چلو سے دریا مل گیا حضرت عباس کے چلو سے دریا مل گیا جناب برجیش سنگھ پرنسو اگر میری آواز سن رہے ہیں تو امام بارگاہ میں تشریف رہے ہیں جناب برجیش سنگھ پرنسو ایم ایل سی بھاچپا جناب برجیش سنگھ پرنسو جناب برجیش سنگھ پرنسو جناب برجیش سنگھ پرنسو مل گیا حضرت عباس کے عباس کے خرم چلو سے دریا مل گیا چھوڑ کر تارکیا آیا درشا بیر پر چھوڑ کر تارکیا آیا ترشا بیر پر چھوڑ کر تارکیا آیا ترشا بیر پر چھوڑ کر چھوڑ کر تارکیا آیا آیا درشا بیر پر آیا یا لیو چھوڑ کر بیر پر چھوڑ کر ہزارہ مل گیا ہزارہ کے آئے آسکر دیکھ کر آباس کو بھاگی ہے پوجے آشکی آدے دیکھ کر آباس کو صدر امام بڑا جان پور اس کے فوراً بعد انجمن محبان حسین لکھ لہو دیکھ کر آباس کو بھاگی ہے پوجے آشکی آدے سانی مزرزونی حضرات دو قدم آگے بڑھے غازی کو دریہ مل گیا سانی مزرزونی حضرات سانی مزرزونی حضرات سانی مزرزونی حضرات جون کے چہرے سے سورج رور لینے آ گیا جون کے چہرے سے سورج رور لینے آ گیا جون کے چہرے سے سورج رور لینے آ گیا سانی مزرزونی حضرات گم سے ہائی ہو گئی ایسا اجالہ مل گیا حضرزونی 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 حضرزونی� جون کے چھرے سے سورج رور لینے آ گیا رہتی دنیا تک حبیب ابن مذاہر کہ تُو فیر رہتی دنیا تک حبیب ابن مذاہر کہ تُو فیر رہتی دنیا تک حبیب ابن مذاہر کہ تُو فیر ثانی مذاہر سنے حضرات حبیب ابن مذاہر کہ تُو فیر سارے بُوڑھوں کو جامع رہنے کا جذبہ مل گیا مل گیا مل گیا اسے بڑھ کر اور کیا مانگوں آزا کے پرچ پر اسے بڑھ کر اور کیا مانگوں آزا کے پرچ پر اسے بڑھ کر اور کیا مانگوں آزا کے پرچ پر اسے بڑھ کر اور کیا مانگوں آزا کے پرچ پر جب ہماری آنکھوں کو رومال زہرہ مل گیا مولاک کیانے والو کبھی موت نہیں آتی ملادہ کرنے حضرات موت آسکتی نہیں ہم کو کبھی سن لے جاں موت آسکتی نہیں ہم کو کبھی سن لے جاں موت آسکتی نہیں ہم کو کبھی سن لے جاں موت آسکتی نہیں ہم کو کبھی سن لے جاں کربلا والوں سے جینے کاسلی کا مل گیا موت آسکتی نہیں ہم کو کبھی سن لے جاں موت آسکتی نہیں ہم کو کبھی سن لے جاں موت آسکتی نہیں ہم کو کبھی سن لے جاں حضرت یوسف تمہارا حسن بھی حیران ہے حضرت یوسف تمہارا حسن بھی حیران ہے حضرت یوسف تمہارا حسن بھی حیران ہے جب سے دنیا کو علی اکبر کا چہرہ مل گیا یہ شہر خاص طور پر ہوا کرنا حضرت یوسف تمہارا حسن بھی حیران ہے اپنی ٹھوکر میں جہاں کے تاج کو رکھتے ہاں اپنی ٹھوکر میں جہاں کے تاج کو رکھتے ہاں اپنی ٹھوکر میں جہاں کے تاج کو رکھتے ہاں اپنی ٹھوکر میں جہاں کے تاج کو رکھتے ہاں جب سے غازی کے عالم کا ہم کو سایا مل گیا اپنی ٹھوکر میں جہاں کے تاج کو رکھتے ہاں اپنی ٹھوکر میں جہاں کے تاج کو رکھتے ہاں اپنی ٹھوکر میں جہاں کے تاج کو رکھتے ہاں دن سے ہوا ہے مطمئے خانہ کعبہ اسے دن سے ہوا ہے مطمئے خانہ کعبہ اسے دن سے ہوا ہے مطمئے خانہ کعبہ اسے دن سے ہوا ہے مطمئے جب نمازوں کو شاہے والا کا سجدہ مل گیا تضمین ملحہ پرمائے حضرات تضمین ملحہ تضمین ملحہ کریں حضرات کربلا کے داشت کو جنت بنانے کے لیے 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 عظم شہ کو عظم زینب کا سہارا مل گیا دو بندہ مصاد کے سنیاں مصاد کے بند سمات کریں حضرات دھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے جو مقتل میں حسین 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 دھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے زینب کل سوم نے خود کو گرایا قبر پر زینب کل سوم نے خود کو گرایا قبر پر زینب کل سوم نے خود کو گرایا قبر پر مدتوں کے بعد جو نانا کا روزہ مل گیا مکتہ سماد کہیں حضرات مکتہ سماد کہیں حضرات کربلا ایران جب اور شام جانے کے لئے 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 خواب دیکھا ایک دن شہرت کو ویزا مل گیا مکتہ سماد کہیں حضرات کربلا ایران جب اور شام جانے کے لئے کربلا ایران جب اور شام جانے کے لئے کربلا ایران جانے کے لئے ایران جب اور شام جانے کے لئے حضرت ایرہ آسل کے سلو سے دریان مل گیا حضرت ایرہ آسل کے سلو سے دریان مل گیا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا دم نکلتا ہے میرا موں کو چھپا لو بابا برچی آہستہ تشور کریں گے حضرات امام حسین علیہ السلام کے فردن جس کے جانے سے امام حسین علیہ السلام کی آخوں کی بینائی چلی گئی اپنے بابا سے کیا کہہ رہے ہیں تشور کریں گے حضرات برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا 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 میں نہیں کہتا کہ سگرہ سے ملا دو مجھے کو میری ہمیں شیر کا چہرہ ہی دیکھا دو مجھے کو میں نہیں کہتا کہ سگرہ سے ملا دو مجھے کو میری ہمیں شیر کا چہرہ ہی دیکھا دو مجھے کو میری دل میں ہے جو ارمانی کا نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا کیسے دے گی میرا زخمی کلیجا ماں کش پے گشے کھائے گی دے گی جولا شاماں کش پے گشے کھائے گی دے گی جولا شاماں میری گورے بکتے پہ زارا آج کے بہار جو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا مائلہ راز تا ہوں کہاں رانے کی لا راز تے حیزہ میں میرے سینے میں سے نکالو بابا مائلہ راز تا ہوں کہاں رانے کی لا راز تے حیزہ میں میرے سینے میں سے نکالو بابا مائلہ راز تا ہوں کہاں سے تاہ لائیں زکم امہ کی نگاہ ہوں سے ہٹا لو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو 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 بابا میرے سینے میں سے نہ ٹوٹ گائے ہے بابا درد ہوتا ہے جو چوبیتی ہے سینہ شاہ خدا میرے سینے میں سے نہ ٹوٹ گائے ہے بابا درد ہوتا ہے جو چوبے کی ہے سینہ شاہ خدا میرے گربت پہ نظر اپنی تو ڈالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا کیسے پیڑی میں اٹھا اینگے جواں کالا شاہ برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا مصروفِ ماتب ہے انجمن شمشیرِ حیدری صدر امام بڑا جونپور اس کے فوراں بعد انجمن محبانِ حسین لکھنو جو علم لے کر برچی آہستہ کلیجے سے نکالو بابا ہماری مہمان انجمن محبانِ حسین لکھنو جو مسجد کے پاس سے علم لے کر امام بھارگاہ تک آئے گی ہے تاہی واسیم اپنا کلم شام و سہے کربالا تجھے کو بلا اینگے شئے جین و بشے روکے کہیں تاہی واسیم اپنا کلم شام و سہے کربالا تجھے کو بلا اینگے شئے جین و بشے اس کے طوفان میں کشتی ہے بچالو بابا جزا کر اللہ جزا کر اللہ سلامت رہی ہے جید رہا ہے مصروفِ ماتم ہے انجمن شمشیرِ حیدری صدر امام بھارا جان پور اس کے فوراں بعد ہماری مہمان انجمن انجمن محبان حسین لکھنو جو علم لے کر امام بھارگاہ میں حاضری دے گی اور اس شبیداری کے سلسلے میں شامل ہوگی مہمان انجمن انجمن محبان حسین لکھنو موسیقی 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 ماشاءاللہ جزا کر اللہ گزارش کروں گا انجمن شمشیرِ حیدری سے کے سلسلے کو جلد جلد آگے بھائیں موسیقی 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 ماشاءاللہ جزا کرلہ ماشاءاللہ ارہاکین انجمن شمشیرِ حیردی صدر امام بارگاہ برائے مہربانی سلسلے کو آگے بڑھائیے اس کے بعد ہماری میمان انجمن انجمن محپان حسین لکھنو کہ ارہاکین جلد از جلد یہاں تشریف لانے والے ہیں لہذا امام بارگاہ میں جگہ بنا دیئے ہیں جزا کرلہ جزا کرلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ